بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات کے مطابق چند ہفتے پہلے غلام ربانی کا قتل ہوا تھا جس کے مقدمے میں ملزمان کی زمانتیں قبل از گرفتاری چل رہی تھی فائرنگ کے سلسلے میں چار اشخاص کو گولیاں لگنے کی اطلاع ہے جس میں شاہد ربانی ایڈوکیٹ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں ایک نامعلوم کی پوری ٹانگ بریسٹ لگنے سے مکمل طور پر ضائع ہو گئی دوسرے گروپ کا ایک آدمی گولی لگنے سے زخمی ہوا اور ایک راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا سابق مقدمے میں نامزد ملزمان جو زمانتوں پر ہیں کار میں سوار ہو کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں ویہاڈی سے اسیسٹر کمیشنر ویہاڈی ڈاکٹر آئیشہ خان نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر عمل درامت کے حوالے سے متعدد دکانوں کا وزٹ کیا اسیسٹر کمیشنر ویہاڈی ڈاکٹر آئیشہ خان نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور شاپر بیگز کی پابندی پر عمل درامت کو چیک کرنے کے لیے شہر بھر کی متعدد دکانوں کا وزٹ کیا انہوں نے بیکریز پر جا کر ڈبل روٹی اور دکانوں پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں وزن میار نرخوں ناموں اور شاپر بیگز کو چیک کیا اسیسٹر کمیشنر ڈاکٹر آئیشہ خان نے کہا کہ وزیرال پنجاب مرین نواز شریف کا ادعاد پر عبام کو سرکاری نرخوں پر اشیاء خورنوش کے پرامی پچھتر مایکرو والے شاپر بیگز کے استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس کے لیے باقائدگی سے منیٹرنگ وزٹ کی جا رہی ہے انہوں نے دکانداروں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری نرخ نامہ دکانداروں پر نمائی جگہ پر آویزہ کریں کسی دکاندار کو مقرر نرخ سے زیادہ پر اشیاء خورنوش پروکت کرنے کی جازت نہیں ہوگی گراہ فروشوں اور زخیرہ اندازوں خلاف سخت قانونی خاروائی اول میں لائی جائے گی اسیسٹر کمیشنر ڈاکٹر آئیشہ خان نے دکانوں پر پچھتر مایکرو سائنز والے شاپر بیگز کے استعمال کو بھی چیک کیا صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ میں تین ملزمان کے چاکو کے وار سے دو افراد زخمی جبکہ شدید زخمی حسن علی جانبہق ڈسٹرک بیورو چیف این نیوز سیالکورٹ اویس احمد رزا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر سیالکورٹ کے علاقہ کھرانے موڑ میں تین جرائم پیشہ ملزمان محمد ذکریہ محمد ابوبکر محمد عبداللہ پسران نوازش علی نینندی پور کے رہائشی قدیر حسین کساب کی دکان میں داخل ہو کر حسن علی والد بابر شیر کو ذکریہ اور ابوبکر نے پکڑا اور عبداللہ نے چاکو کا وار کر دیا جو کہ اس کی پسلیوں میں لگا اور شدید زخمی ہو گیا جبکہ قدیر حسین نے حسن علی کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس کو بھی زخمی کر دیا گیا وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دکاندار نے گوشت کے سابقہ پیسے مانگنے پر ملزمان نے حسن علی کو قتل کیا پولیس رپورٹ کے مطابق حسن علی زخموں کی تابنا لاتے ہوئے اسپتال میں جانبہ حق ہو گیا پولیس تھانا نے صدر مقتول کے بھائی سابر علی والبابر شیر کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے چنیوٹ کے ڈیچکو اسپتال کے موٹسائیکل سٹینڈ پر انتظامیہ نے بھتہ لینا شروع کر دیا تفصیلات کو مطابق سٹینڈ پر مقررہ قیمت فی موٹسائیکل دس رپے فی کار بیس رپے جبکہ اس کا فلیکس بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود سٹینڈ پر موٹسائیکل کے بھی بیس رپے لیے جا رہے ہیں ہر مہینے یہ سٹینڈ والوں کی زبانی ٹھیکے تبدیل ہو جاتے ہیں جو یہ اپنی منمانی کرنے لگ جاتے ہیں عوام نے ڈی پیو چنیوٹ سے گزارش کی ہے کہ بتا لینے والوں کے خلاف جلد از جلد ایکشن لیا جائے حبر شامل کرتے ہیں چکوال سے چکوال کے نواہی گاؤں فرید کسریڈ ڈیم میں بارہ سالہ لڑکا دوب کر جا بھگ ریسکیو ٹیموں نے اپریشن مکمل کر لیا ڈیڈ بوڈی لوہیکین کے حوالے کر دی ریسکیو کمانڈ اور کنٹرول روم نے ریسپونس کرتے ہوئے سین ایسیسمنٹ کے بعد ریسکیو اپریشن شروع کیا تقریباً ایک گھنٹے ریسکیو اپریشن زاری رہا دوبے ہوئے لڑکی کے شناخت عارف بلد فضل حسین عمر بارہ سال کے نام سے ہوئی ریسکیو سٹاف نے سی پی آر کا عمل کیا لیکن دوبا ہوا لڑکا جان بر نہ ہو سکا ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ڈیڈ بوڈی لوہیکین کے حوالے کر دی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبریں جانے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ان نیوز اس کے علاوہ سوشل میڈیا ویب سائٹ پر آپ ہمیں فولو بھی کر سکتے ہیں